کشمی ریولیشن کے سبھی سامین کو اشفاق پرواز کا سلام پہنچے سامین پیش خدمت ہیں آج کی تازہ ترین سرکھیا درجہ راکت میں ہو رہے مسلسل اضافے کے پیش نظر سرکار نے ہیر ایسکنٹری تک کے سبھی اسکولوں میں چار جلائی سے چودہ جلائی تک گرمائی تاتیلات کا اعلان کیا ہے ویریناگ میں ایک دلدوز سانحہ پیش آیا ہے چودہ سالہ حافظ قرآن دوب کر لکمہ احجل ہو گیا امنات یادروں کی آمد کا سلسلہ شروع دو سال بعد پویتر گپا میں درشن کا آگاز چار مہ بعد کرونا وارث متاثرین کی تیداد اسی سے زیادہ جمع کشمیر میں سرگرم معاملات کی تیداد تقریباً پانچ سو سرکاری اسپیدالوں میں مفت فرام کی جانے والی عدویات گیر قانونی فروقت کی خبر دینے والوں کو اینام دیا جائے گا جنرل منیجر کا بیان جالی سمکار کا دندہ بڑھگا میں کروح بیڈی کاب تین افراد گرفتار بڑھگا میں پنتیس الگ خاتون کی کرنٹ لگنے سے موت واقع ہوئی ہے مپور شرمہ کو عدالت عظمہ کی فرکار ملک سے معافی مانگنے کی ہدایت ادھر انٹی کرپشن بیرو کیت کوکرناگ میں کاروائی رینج آفیسر اور فارس گارڈ رشفر لیتے ہوئے رنگے ہاتھوں پگڑے گئے سامین اب موسم سے متعلق جانکاری وادی میں چار سے پانچ جولائی تک باری بارشوں کا امکان ہے تب تک موجودہ درجہ حرارت بدستور رہے گا دیریکٹر مقام موسمیات سونمورٹس کا بیان اس کے ساتھ ہی آج کی سرخیاں اختیام کا پہنچتی ہیں اپنے میزبان اشفاق پرواز کو دیجئے اجازت اللہ نگہبا